میں انا چاہتی ہوں کہ صرف آپ کو جو پیاری سی ویڈیو ہے جو شریعت کے لحاظ کی ویڈیو ہے جو گناہ بھی نہیں ہو آپ کو وہ ویڈیو جو ان سے آپ تک پہنچتی رہے اچھی چی باتیں آپ تک پہنچتی رہے احادیثیں پہنچتی رہے اور اگر آپ ان ویڈیوز کو شیئر کرنا چاہتے ہو تو بہت بہت شکریہ اگر آپ چاہتے ہو کہ اوروں کا بھی بھلا ہو تو میری ویڈیوز کو لازمین شیئر کیا کریں اور آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی اس سے پہلے پیاری سی احادیث کی طرف چلتے ہیں اچھی بات یا خموشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اچھی بات کہے یا پھر خموش رہے کیونکہ انسان ایک مطلب کہ انسان کا جسم یا اور کوئی چیز انسان کے اتنے تکلیف نہیں پہنچاتی ہاتھ پاؤں انسان کے تکلیف نہیں پہنچاتے جتنی کہ انسان کی زبان سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہوتی ہیں اگر ان کو جوڑا جائے ٹوٹ کے جڑ بھی جاتی ہیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں تھوڑی سے خراب ہو لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ ایک ایسی تلوار ہے یا کینچی کی طرح ہے کہ اگر اس سے میں تو کہتی ہوں کہ کوئی لوہا بھی کٹو گے نا تو وہ بھی کٹ جائے لیکن زبان کے جو پھر ٹینہ وہ کبھی نہیں ملتے ٹھیک ہے جو زخم زبان سے دی جاتے ہیں جو تکلیف زبان سے ایک لاکھ کے برے ایک لاکھ سے دی جاتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آتی کسی کا دل ٹوٹا ہوا کبھی واپس نہیں آتا اپنے پیاروں سے کبھی لڑنا نہیں چاہیے ناراض نہیں ہونا چاہیے ہم گزت کرنے چاہیے اور ان کو کھونا نہیں چاہیے کیونکہ دیکھیں ایک دفعہ انسان کے درمیان میں جب دوری آتی ہے تو دورییں بڑتی چلی جاتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی کلتی نہ کریں جو ہم میرے جو پیارے ہیں وہ دور ہو جائیں یا ہم سے ناراض ہو جائیں ٹھیک ہے کہ احادیث کے بارے میں میں نے آپ کو کبھی تفسیر سمجھائی اب پیارے سے وزیفے کی طرف چلتے ہیں اور یہ عمل کی طرح کام کرتا ہے میرے جتنے بھی وصائف ہیں میں آپ کو پوری کوشش ہوتی ہے کہ عمل کی طرح ان کا طریقہ بتاؤں جو واضح وزیفہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم کسی بھی طرح کر سکتے لیکن جو میں آپ کو چیزیں بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں اس کا طریقہ انوکھا ہے الگ ہے میں یہ نہیں کہتی کہ وہ ہر وقت پڑھو میں یہ نہیں کہتی لیکن اس کا طریقہ سمجھاتی ہوں جیسے میں عملیات کا طریقہ سمجھاتی ہوں تو اس کا خیال رکھا گئے سفید مرگے کا پر ایک پر کا میں جو طریقہ میں نے پہلے بتایا وہ بھی بہت نایاب ہے آج جو طریقہ بتائیں لگی ہوں وہ آپ کی سوچ ہے اور کبھی بھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا آپ لوگ حیران رہا جاؤ گے اب بازار آپ نے جانا ہے مرگی جہاں پر جیسے آپ لگانے جہاں پر مرگیاں زبا ہوتی ہیں جیسا کہ آپ شہر میں اگر پاکستان میں ہے تو وہاں پر ملی آسانی سے جائیں گی باہر جرح آپ کو گھومنا پھر نہ پڑے گا مرگی مرگا ہو مرگی نہ ہو مرگے کا جو پر پنک ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے اچھا اب آپ نے جو مرگے کے پونش ہوتی ہے مطلب کہ اس حصے سے آپ نے اس کو اگر تو ٹوٹا ہوا پڑا ہے تو پر ٹھیک ہے لیکن کھینج کے توڑنے سے اس کو تکلیف ہوگی اگر ویسے کہیں پڑا ہے تو وہ آپ نے صاف اچھے والا لے کے آنا ہے وہ آپ اس کا ایک پر لے آئیے گا پر لاکر آپ کو میں آج جو طریقہ بتانے لگی ہوں وہ آپ کریں مسجد کی مٹی مسجد کی مٹی جو نمازیوں کی مٹی ہوتی ہے مطلب کہ مسجد میں ڈسٹ ہوتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں آپ کو ملتی تو ملتانی مٹی ہے وہ آپ لے لو چلو آپ کو یہ ہوگا کہ پریشانی بھی نہیں ہوگی گن بھی نہیں آئے گی اور آپ کو تھوڑا کنفیوجن بھی نہیں ہوگی کہ آپ ملتانی مٹی بھی لے سکتے ہیں ایون پاک مٹی بھی لے سکتے ہیں مسجد کی مٹی بھی لے سکتے ہیں میں طریقے سمجھا رہی ہوں اب آپ نے اتوار کا دین ہو یا جمعے کا دین ہو جمعے کا دین کو آپ یہ عمل شروع کریں گے اب آپ نے مٹی کو مٹی کو کسی پلیٹ میں ڈال کے اس مٹی کے ساتھ اس پر مطلب کے جو پر ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنا نام جس سے آپ محبت کرتے ہیں جو روٹ کیا جس کو آپ نراز کر چکے ہوئے وہ بہت دور ہے آپ سے اس کا نام لکھ کر اب اس کے پر پڑھائی کیا کرنی ہے اس کے پر پڑھائی آپ نے کم اس کم تین ہزار مرتبہ یا مغنی ٹھیک ہے تین ہزار مرتبہ یا مغنی تین سو اکتالیس مرتبہ بسم اللہ اس کے بعد صرف اتیس مرتبہ یا ودودو یہ کانٹی ہے اولا فدرنشی پہ ساتھ پڑھ کے آپ نے اس مٹی پہ پر پہ دم کر دینا ہے مٹی کو آپ نے پھر سنبھال لینا ہے مٹی بے شک کپڑے میں بھی آپ لپیٹ کے رکھ سکتے ہو برتن میں بھی کھلا نہ چھوڑو بے شک آپ جار میں بھی اس کو رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے مٹی کو ایسے کھلا نہیں چھوڑنا بس آپ نے دم کر کے پر کو مطلب کے سائٹ پہ اسی میں رکھ کے مٹی کے اندر ہی بے شک پر کو رکھ دیں تو سائٹ پہ آپ رکھ دیں سات دینی عمل کریں مٹی کے اوپر اور پر کے اوپر دم کریں اور نام لکھیں ٹھیک ہے جو نام کا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں گی تو وہ آپ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ سات دین نہیں گزریں گے وہ مٹی ایسی نیاب ہوگی کہ آپ تھوڑی مٹی جو ان سے ہے نا کہیں پر بھی آپ چھت پہ جا کے وہ مٹی ہوا میں اڑا دیں پر اپنے پاس حفاظت سے رکھیں مٹی ہوا میں اڑا دیں جو آپ کا پیارا روٹ گیا ہے جو جا چکا ہے جو دور ہے آپ سے یقین مانیں فوراں وہ حاضر ہوگا فوراں اسی وقت حاضر ہوگا الحمدللہ اتنا ضبط اسی عمل ہے نیت پکیر مضبوط رکھیں توکر اللہ کی ذات پہ رکھیں میں نے کہتا ہی میرے پہ توکر رکھیں اللہ کی ذات پہ غلط استعمال نہیں کریں اور انشاءاللہ پھر دیکھئے گا کہ اس کا کیا آپ کے ساتھ اثر ہوتا ہے اور مجھے بھی لازمان یہ ایک ایسا میں کہتا ہوں تلسم جادو کی طرح ہے یا جادو بھی نہ لگائیں کیونکہ اگر ہم اللہ کی کلام کو جادو کی طرح استعمال کریں گے تو بناظل ہے تو وہ ٹھوڑا سکے لیکن لوگ آج کل جو وضائف کو علم کو چاہتے ہیں کہ وہ ایک میجی کی طرح کام کریں میرے سمجھانے کا صرف یہ مقصد ہے ٹھیک ہے تو وہ اسی طرح کام کرے گا کیونکہ اللہ کا کلام جو ہے بہت طاقت رکھتا ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے اور اجازت لے کے عمل کیجئے گا اجازت دے اپنا خیال رکھے گا اس بہن کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام بھیٹو بار سانی آپ کو مل سکے ایک بات یہ